اس تو کچھ ہی دنوں کی بات ہے آپ کو پتہ ہے اس کے بعد بکری کا دودھ دو ہزار روپے کلو ملے گا اور جو طرح طرح کے فل ہیں وہ بھی مہنگی ہو جائیں گے اس کا کارن ایک ہی رہے گا کہ ڈینگو فیل جائے گا بخار فیل جائے گا آر ڈاکٹر میرے ساتھ شرید رگر وال موجود ہیں اور ان سے جرور جاننا چاہوں گا کہ کس طرح ہم ڈینگو میں اپنے پلیٹلٹس بڑھا سکتے ہیں اور کس طرح بخار سے نجات پا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے ایک ویڈیو بھی آپ کو شیئر کری تھی کہ کس طرح سے آپ کو کسی بھی فیور کو ٹریٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو آئی کارا میں نے بتایا تھا سوافجوین جیرہ اور ساتھ میں ادرا کرس ڈال کے شیئر ڈال کے آپ کو کہا تھا یہ پینا ہے وہ آپ کو کارا پینا ہے ڈینگو کو سمٹمز آتے ہیں ڈینگو کے کیا کیا سمٹمز ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیجی ہے ہائی گریڈ فیور سپیشلی اس میں بیک پین رہتا ہے کئیوں کو ساتھ میں خانسی جو کامی رہتا ہے ہم کیا کہتا ہے خانسی جو کام ہوتا ہے چلو یہ انٹی برٹک اٹھا کے کھا لی یہ کام آپ نے نہیں کرنا دوستو دوائیاں ایسی بتاؤں گا ایسا علاج بتاؤں گا آپ کے پلیٹلٹس کم بھی نہیں ہوں گے اگر کم ہوئے ہوئے ہیں تو ساتھ کے ساتھ ایک ہی دن میں بڑھ کے پورے نورمول بھی ہو جائیں گے آپ کو دھیان رکھنا ہے انٹی برٹک نہیں کھانی نہ ہی ڈولو کھانی ہے دھیان رکھئے ان چیزوں کا پیرا سٹا ملکے بینہ علاج کر کے دکھاؤں گا آپ کو آئر ویڈ میں بہر طاقت ہے آپ میں سیم ہے کہ نہیں آپ یہ سمجھئے سب سے پہلے ڈائٹ ڈائٹ کہ لینی ہے اپنے کو لکوڈ ڈائٹ پیانا ہے ڈال کا پانی اور ناریل پانی جا پھر موسمی یہ آپ لے سکتے ہیں کچھ بھی روٹی تو کھانی ہی نہیں ہے آپ نے جانا بھوک لگے تو فروٹس کھا سکتے ہیں سیزنل فروٹس تو چلتے ہیں ایسے کی آج کل نہادہ آ رہی ہے ناش پاتی وہ کھا سکتی ہے اب سب سے پہلے یہ ڈرگ کیونکہ اس میں داتو پاک کیا بستہ ہے دوستو داتو پاک میں کیونکہ پلیٹلیٹس کا پاک ہو رہا ہے پلیٹلیٹس ختم ہو رہے ہیں تو اس میں سوشی کا رس یہ گولی ایک صبح ایک شام کھالی پیٹ کھانی ہے اس کے ساتھ ایک دوائی آتی ہے بریہت کستوری بہرورس یہ ایک گولی صبح شام دے سکتے ہیں اگر ہائی گریڈ فیور ہے تو اتر جائے جب فیور اتر جائے تب مہا سدرشن گھنوٹی دو دو گولی دن میں تین بار دینی ہے جب فیور اترا ہو فیور میں نہیں دینی ہے دوستو دیان رکھئے فیور اتارنے کے لیے بریہت کستوری بہرورس یہ ہی دینا ہے یہ دوائی ہم آپ کے گھر تک بھی پنچا سکتے ہیں آپ ہم سے یہ فون کر کے لے سکتے ہیں پرامرش لینا چاہتا ہے تب فون کریے دینگو جس کے پلیٹ لیس دس ہزار لے گئے جائے ہیں یہ ٹرائی کریے دوستو دیفین نیٹلی دھاتو پاک کی عوضتہ ٹھیک ہو جائے گی ویدن کچھ ہی گھنٹوں میں میں ابت بول رہا ہوں آپ کو دیان رکھئے کیا نہیں کھائیں گے انٹی بائٹک نہیں کھانا ہے پہلے یہ دماغ میں ڈالی ہے کہ انٹی بائٹک کے بینہ یہ ٹھیک ہے سر یہ جو انٹی بائٹک ہیں یہ بھی نقشان کرتی ہیں بلکل کرتی ہیں آپ کی امیونٹی کو ڈاؤن کرتی ہیں آچھا سر بلکل آپ ریگلر ایک انٹی بائٹک میں بتانے والا ہوں سپلوکس پہلے سب سے زیادہ سپلوکس لکھی جاتے تھی سپلوکس بہت بڑیا کام کرتی تھی پندرہ سال بعد آج سپلوکس نے دیجئے کسی کوئی ڈاکٹر نہ لکھتا ہے کیوں نہیں کیوں نہیں لکھی جا رہی آج پر کیونکہ وہ ریزیسٹنٹ ہو چکا اس کا جو بیکٹیریا ہے سپلوکس کے ریزیسٹنٹ ہو چکا ہے آپ جتنی انٹی بائٹک کھائیں گے آپ کا باڈی ایمیون ہو جائے گا دوسری انٹی بائٹک کام کرے گی پھر ہائیر سے ہائیر ہائیر سے ہائیر انٹی بائٹک کام کرنا بند کر دے گی تو سر کہنا آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تھوڑا سال ملو تھوڑا کشٹ کو سہنا بھی سکھیں کشٹ کو سہیں ریلاکس کریں دو دن دن تین دن آپ کو لگیں گے ڈینگو کے بخار کو ٹھیک کرنے میں ہفتہ بھی لگ سکتا ہے داتو پاک کی یہ آوستہ ہے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں دوائیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ ہم سے بھی مانگوا سکتے ہیں مارکٹ میں بھی مل رہی ہیں ہمارا تو جیون کھلی کتاب ہے دوستو ہم چاہتے ہیں آپ کو ٹھیک کرنا آپ کو صحیح راہ دکھانا چلنا آپ کے اوپر ہے دوستو